لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد میں شدت سے کمی واقع ہو گئی ہے داتا دربار کے پرانے گلفروش اپنے پھولوں کے تختیں جماتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اب وہ لوگ کہاں گئے ان کو کن مصروفیتوں نے سمیٹ لیا کن فرمائشوں نے روک لیا موسیقی اور پھولیاں بیچنے والوں کا ہے ان کی دکانیں اسپاک سے بھری ہوئی ہیں لیکن گاہک کم کم ہیں نظریں سینکڑوں ہیں لیکن خریداری اکہ دکہ بڑھتے ہوئے زائرین کی ہے اب یہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا کس لیے ہو گیا اس راستے پر لوگ ایک دوسرے میں فسے فسائے مشکل سے ایک ایک بالشت آگے بڑھتے تھے اور دروازے پر جوتے اتارنے کی غرص سے گھنٹا گھنٹا بھر انتظار کرتے تھے موسیقی 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 صدقے اور خیرات کی دیگوں کے گرد بھی کسرت کے حجوم نظر نہیں آتے فقیروں دربیشوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا بابا اب تلکہوں پر حجوم نہیں ہوتا بینکوں پر رونکے ہوتی ہیں پہلے جو لوگ آستانوں پر آ کر اللہ سے لو لگا کر چالیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اب وہ بڑے بینک کے اردگرد نوٹوں کی گڑیوں پرائز بانڈوں کی دتھیوں دولت کی کرچیوں کے ساتھ کھونتے ہیں یہ لوگ بظاہر نظر نہیں آتے مگر ضرورت کے وقت کھٹ سے نمودار ہو کر جھٹ سے چھپ جاتے ہیں لوگ انہیں ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں جیسے پرانے وقتوں کے لوگ اسم آزم اور تائید غیبی کی تلاش میں سرگردہ ہوتے تھے دربار سے باہر سڑک کنارے جو دیکھ بڑھتی ہے تو اس کا تعلق بھی باہر کے راہکیروں سے ہوتا ہے وہ صرف میٹھے چاول کھانے کی غر سے آتے ہیں سلام کرنے کو حاضری نہیں دیتے ہیں وہ بھی کیا کریں اور کدھر جائیں کہ سوچ کا رخ ایک طرف کو مڑ گیا ہے اور زندگی کا تقاضہ اندر سے باہر کی طرف برامت ہو گیا ہے موسیقی موسیقی سبز کمبت کے یہ رنگہ رنگ کبوتر سارے کے سارے لاہور کے نہیں ہیں تاتا دربار کے نہیں ہیں بلکہ دور دور سے آئے ہوئے درویش کبوتر ہیں جو ایک مرتبہ سندھ مکران تہران خوراسان سے آئے اور پھر اسی دربار کے باسی ہو کر رہ گئے پرانے کبوتر باز بتاتے ہیں کہ یہاں پردیسی کبوتروں کی سیکڑوں برس پرانی نسلیں آباد ہیں موسیقی 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 موسیقی